موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم میں ہوں عمران جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران دہ ٹوریسٹ آج میں آپ کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست نجیب خان صدوزری سے کرواتا ہوں اور ساتھ ان کے بائک ان کے بائک کا ریویو کرتے ہیں نجیب بھائی آ جائیں بینیلی ٹی آر کے ٹو ففٹی ون ٹورنگ اینڈ ٹرائولنگ بائک تو یہ انہوں نے جمپ کیا ڈیڑھ سو سے ٹو ففٹی پر تو ان سے ان کا پریویس ایکسپیرینس بھی لیں گے اور انہوں نے جو سوچ کیا ہے اس کی وجہ بھی لیں گے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے سلام علیکم نجیب بھائی کیسے ہیں ٹھیک 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 سب سے پہلے آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کون سا بائک ہے اور اس کی پاورز اور ڈیٹیل کے بارے میں تو یہ جو ہے نا بیسکلی بینیلی ٹو فائی ون ٹی آر کے ٹو فائی ون مرڈل ہے اور یہ مرڈل جو ہے نا ٹو تھاؤزنڈ ٹوینٹی مرڈل ہے اور یہ ٹو فیفٹی سی سی ہے سنگل سلنڈر ہے اور اس کی جو ہے نا یہ بیسکلی ٹورنگ ہی ہے ٹور کے لیے ہی یہ کمپنی نے جو ہے نا بیلڈ کیا ہوا ہے تو یہ بائک ہے تو یہ آپ نے اس کو ایمپورٹ کروایا ہے یا آپ نے اس کو یوز دیا تھا نہیں یہ میں نے یوز میں لیا ہے ویسے اب یہ زیرو میٹر بھی جو ہے نا پاکستان میں برینڈ ڈیو بھی مل رہے ہیں براد موٹرز جو ہے لہور میں ہیں بڑے تو وہ جو ہے نا ایمپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی مطلب ایچ ان ایوریٹنگ جو سپیر پارڈ ہیں آفٹر سیل سرویسز ہیں وہ یہاں پاکستان میں ساری جتنے بھی موڈلز اب تک لانچ ہو چکے ہیں اور جو مزید آ رہے ہیں تو وہ ایسے سمجھیں کہ ہمیں تو ایسے لگتے جیسے یہ پاکستان میں بن رہے ہوں کیونکہ ایسیو نہیں ہوا تو سب سے پہلا میرے یہ سوال ہے کہ بینیلی ہی کیوں آپ نے اپنے بائک کو بیچا جو آپ کو پریویس بائک سے آپ نے تو ڈیفرنٹ بائک رکھے ہیں ڈیفرنٹ کیٹیگریز ڈیفرنٹ کمپنیز اس ٹائپ کے تو آپ بینیلی کی طرف کیوں آئے کیوں پریفر کیا آپ نے اب بینیلی اس لئے پریفر کیا کیونکہ یہ پاکستان میں موس ڈیمانڈنگ بائک ہوتا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس کی جو ہے نا سیل ہو رہی ہے اور سپیر پارٹس کی اویلیبلیٹی بھی ہے اور دوسری یہ ہے کہ یہ بیسکلی اٹیلین ٹیکنالوجی ہے اچھا یہ اٹیلین ٹیکنالوجی ہے اور یہ اس کا جو بینیلی کا آپ اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بہت پرانی یہ کمپنی ہے پڑی اور اس نے بہت سپورٹس بائک وغیرہ ٹورنگ وغیرہ حلب ہر کیڈگری میں آلریڈی یہ فال کر چکے پاکستان میں کچھ لوگوں کے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نئے چیز ہوگا لیکن جو پرانے یوزر ہے پڑے ان کو اس کی ہسٹری کا پتہ ہے پڑا تو اس وجہ سے بنیلی کے اوپر گئے اور سب سے بڑی بات جو ہے کمپنیز کوئی ہیں جیسے ہائی سپیڈ وغیرہ یا کچھ کچھ بھی اور ہے پڑی کمپنیز آہ تو وہ جو ہے نا فار آر ٹائم بینگ چیز کو جو ہے نا امپورٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی آفٹر سیل سرویسز یا پارٹس وغیرہ کی جو ہے نا اویلیبلیٹی نہیں ہوتی اور ری سیل ویلیو بھی وہ نہیں ہوتی آہ میڈیر ویورز ایک کا آپ نے ایک پرانی کہاوت سنی ہوگی کہ ایک غریب سے کسی نے پوچھا کہ دور دور اس نے کہا چار روٹیاں تو بیسیکلی میں کوئی بائکس کا ریویوز نہیں بناتا ہوتا لیکن آہ میں چونکہ آہ ٹورسٹ ہوں تو میں صرف اس بائک کا اور اس حوالے سے جو ٹور اور ٹریول کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ آہ اونر ہیں تو انہوں نے اس پر آہ آہ ٹریول بھی کیا ہے نارت کا بھی کیا ہوگا ماؤنٹینز بھی کیا ہوں گے ڈیزرٹ بھی کیا ہوں گے تو ان سے اس کے بارے میں ایکسپیرنس لیں گے لیکن پہلے بائک کے بارے میں جانتے ہیں تو نجیب بھا یہ باکس اس کے ساتھ سے جی اس کے ساتھ جو ہے رہا یہ تین باکس آتے ہیں یہ ٹاپ باکس ہے دوسرا رائٹ لیٹ پہ جو ہے پینئرز بھی آتے ہیں اور یہ بہت ہی مطلب ایزی ہیں باقی جو آفٹر مارکٹ ہوتے ہیں تو اس میں جسٹ اس کی اپنی کی ہوتی ہے کیسے آپ اسے انلاک کر دیتے ہیں اور آپ اسے دی ماؤنٹ کر لیتے ہیں اور دوبارہ ماؤنٹ بھی کر لیتے ہیں تو تین باکس ہیں رائٹ لیفٹ اور ٹاپ باکس ہے ٹاپ کی جو کیپیسٹی ہے وہ آراؤنڈ ٹوینٹی لیٹرز کے آراؤنڈ ہے پڑی اور جو سائیڈ والے ہیں وہ تقریباً جو ہے نا فیفٹین فیفٹین لیٹرز کی کیپیسٹی رکھتے ہیں فیفٹین فیفٹین لیٹرز کی کیپیسٹی رکھتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ مضبوط تو ہے مجھے لگ رہا ہے لیکن کیا یہ وارٹر پروف بھی ہے جی بلکل یہ وارٹر پروف ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس کے اندر جو ہے نا کورنگ پیڈز بھی لگے ہوتے ہیں اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے تو میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی وارٹر سیل لگی ہے یہاں پہ وارٹر سیل ہے ایون کے آپ سرویس پریشر سے بھی کرتے ہیں تو ایون کے ایک سنگل ڈراب بھی نہیں آتا ابھی میں آہ ریسنڈی لاہور گیا تھا تو مجھے اس کی بڑی کمی محسوس ہوئی کیونکہ آہ ہیلمٹ ہوتا ہے جب میں کسی جگہ پہ جاتا تو پارکنگ کرتا تو ان کو میں کہتا ہے جار اس کو میں کہاں گھما تھا رہوں کا ساتھ تو وہ ذمہ داری نہیں لیتے تھے تو آپ یقین کریں ہر جگہ پہ میں نے جتنی بائک کے لیے آہ پارکنگ کی ٹکٹ لی تو اتنی پیسے ہوں میں نے ہیلمٹ کے لیے اس کو پیسے دیئے کبھی کبھی زیادہ بھی دیئے تو تب بھی ان کے پاس رکھا اب آ جاتے ہیں آہ سیٹنگ کپیسٹی تو دو ہے تو یہ آہ سیٹ اس کی کس طرح ہے مطلب آہ نرم ہے جب آپ نے اس پر لمبا سفر کیا ہو آہ آہ کانٹینیووس تین گھنٹے چار گھنٹے یا مور دن تو آپ کو اس میں کیا فرق لگا ایس کمپیرزن ٹو پیویس بائک اس کی کمپورٹی بیلیٹی آہ 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 جس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے دیکھ لیں سیٹنگ پوسچر ہے سیٹ ہے یہ بھی بہت زبادست ہے مطلب اور سوفٹ بھی ہے پڑی اور آہ پیویلین کے لیے بھی بڑی فیزیبیلیٹی ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد آہ ہم ٹاپ پہ چونکے تھے تو آج آتے ہیں ٹینک کی طرف تو یہ آہ کتنا سٹوریج ہے اس میں آہ اس کی آہ آہ ٹوینٹی آہ لیٹرز کی کیپیسٹی ہے پڑی ٹوینٹی لیٹر جی ٹوینٹی لیٹرز کی کیپیسٹی ہے پڑی تو اس کا آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ریزرف کتنا ہوگا ریزرف آراؤنڈ ٹو لیٹرز کی جو آہ سٹینڈر آہ ہے پڑا بائکس کا ٹو لیٹرز کی جو آہ آہ کیپیسٹی ہے اس کو وہ جو آہ 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 ریزرف میں رکھتا ہے لیکن یہ بیسیکلی آہ آہ ای 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 ف آئی ہے ہم آہ نہیں آن آف کرنا پڑتا ہے آہ آہ تو جسٹ آپ کو میٹر کے اوپر ہی جو آہ نا آئی ڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ پاپ اپ ہو جاتی ہے لائٹ کے آپ کا فیول جو آہ نا دو لیٹر یا دو لیٹر سے کم رہ گیا ہے ہم تو نجیب بھائی ہم جس طرح ٹاپ پہ تھے تو اس کے ہینڈل کے بارے میں بتایا لیں آہ ہینڈل اس کا کافی جو آہ نا کمفورٹیبل اور آہ جی یہ آئیل ڈیزرور ہے فرنٹ ڈسکا اور یہاں پہ یہ جو آہ نا پڑتا ہے آہ جی ٹھیک ہے یہ ڈسک بریک کا لیور ہے بریک کا لیور ہے پڑا ہے یہاں پہ یہ ایجسٹیبل لیور ہے پڑا یہاں سے آپ اس کو لوز یا ٹائٹ بھی آہ کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی جو آہ نا یہ گارڈ ہے پڑا لیور گارڈ ہیں پڑے ہینڈ گارڈ ہے تو یہ آفٹر مارکٹ انسٹال کیے گئے ہیں یہاں پہ یہ جو آہ نا آہ یہunu مرد ہے اُس کو تھوڑا سا یہ بھی آفٹر ل کام آہ مارکٹ انسٹال کی ہے تو یہاں پہ آپ کو جو آہ نا لائٹ کا آپس کا آپ ملجاتے ہیں یہاں پہ جوی عمل ملجاتا ہے اور اس کے بعد ہال عندیار سے لائٹ سائٹ پہ جو نا آپ کو جو کا کہتے ہیں لائٹس کا جو اے نا ہائی اور لو میل جاتے ہیں اور یہ ہم besteht بولتے ہیں ٹھیک اور یہاں پہ آپ کا یار ہوجاتا ہے یہ سلو سٹارٹił сыلو سٹارٹ ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتے ہیں میٹر پر آہ آپ لے آئیں اس sim herramient آہ جب اسے آن کریں آہ اس میں جو ہے نا یہ آہ اگنیشن جو اس کی جو کی دی گئی ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ پرانے زمانوں میں جو ہے نا ہم ایسے چاکو جے چاکو ٹائپ ہے برکل فروٹ وغیرہ کے لیے لیے لیتے تھے تو یہ بھی اس ٹائپ کا جو ہے نا کمپنی نے ایک بہت پیاری کی دی ہے کیس جو ہے نا بیسکلی دو آتی ہیں دو نہیں بلکہ چار آتی ہیں دو ایک یہ آہ جو اگنیشن کی ہے یہ جو ہے نا ایک آہ ایک رہاتی ہے اور دو جو ہے نا وہ باکسز کے لیے ہوتے ہیں تو یہاں میٹر میں سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا دیکھنے میں آہ فیول گیج مل جاتا ہے ٹھیک ہے سپیڈو میٹر مل جاتا ہے آہ آہ رپی ایم میٹر مل جاتا ہے آہ سوری یہ آر پی ایم ہے اور یہ سپیڈو میٹر ہو گیا یہاں پہ ٹوٹل مایلج آ جاتی ہے یہاں پہ ٹائم آ جاتا ہے اور یہاں پہ یہ گئر پوزیشن وغیرہ گئر انڈیکیٹر آجاتے ہیں یا آجاتے یہ ہائی الو ہوگیا یہاں پھر آپ کو انڈیکیٹر مل جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو ہے نا آور ہیٹ کا سسٹم بھی ہے پڑا کین کیس اگر آہ بائک آور ہیٹ ہوتے تو یہ خیلک کیس اور یہ ہاں پہ یہ ٹیمپریچر گیج بھی دیا گیا ہے کیا آپ کا جو اس حالت میں ہے وہ کہاں پہ ہے کول ہے یا ہاٹ ہے پڑا ان کیس اگر دیسے یہ ہاٹ ہوتے تو اس کا جو ریڈیٹر سسٹم ہے ریڈیٹر کے پین جو ہے نا وہ آن ہو جاتا ہے اچھا تو یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ساتھ ہے یا یہ جو سیفگار ٹائپ یہ پورا ایک پیک سا بنا ہوئے ہیں یہ جو ہے یہ آفٹر مارکٹ ہے مطلب یہ کمپنی سے یہ سٹاک بائک کے ساتھ نہیں آتا یہ آپ کو جو ہے نا مارکٹ سے سیپریٹ ہی پرچیس کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو لجیب بھائی آجائیں انجن کی طرح اس کے بعد ہم لوگ انجن کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے یہ بیسیکلی ڈیو ایک سی ٹیکنالوجی ہے اور ٹو فیفٹی سنگل سلنڈر ہے پڑا اور یہ ٹوئنٹی فائی فائی ف ایچ پی پروڈیوز کرتا ہے اور ٹوئنٹی ون اس کی جو ہے نا این ایم ٹارک ہے پڑی جو کہ آراؤنڈ نائن تھاوزن آر پی ایمز کے اوپر پروڈیوز کرتا ہے تو یہ بیسیکلی آہ سکس گیر آہ ٹرانس میشن ہے اس کا اور آہ سارے جو ہے نا میش آہ آہ سسٹم ہیں پڑے اور آہ ایک جو ہے پڑا وہ آگے ہے پڑا باقی جو پانچ ہیں پڑے وہ پیچھے لگتے ہیں پڑے ٹھیک ٹپل ٹاپ جو کلاتا ہے آہ اس کے بعد آجاتے ہم اس پر فرنگ پر فرنٹ فرنڈ کی طرف ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ABS کا سسٹم بھی انہوں نے ایک فٹنگ دی ہوئی ہے اگر اگر آپ اس کو ABS کرنا چاہتے ہیں تو ABS بھی آپ اسے کر سکتے ہیں تو فرنٹ کے اوپر آپ کو ڈسک مل جاتی ہے اور ڈبل پورٹ کیلیبر ہے پڑی ان کو یہ ریڈیٹر دکھائیں یہ ڈبل پورٹ ہے پڑی اور بہت ہی اس کی بریکن سسٹم ہوتی ہے جس کا انیسیل بائٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہاں پہ اس کا ریڈیٹر فین آجاتے ہیں ریڈیٹر پلس فین آجاتے ہیں اور یہ واتر کول ہے پڑا تو بائک میں یہ خصوصیت ہے پڑی کہ یہ آور ہیٹ ہوتا ہی نہیں یہ سیونٹین کا ریم ہے ایک سو دس ستر اور ستارہ تو نجیب بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس پہ میکسیمم کیونکہ یہ جو ٹائرز لگے ہوئے ہیں یہ آن روڈ ٹائرز ہیں تو اگر آپ نے نارس کا ٹرپ کرنا ہے آف روڈنگ کرنی ہے تو آپ کو آف روڈ کے ٹائر لگانے پڑیں گے نا تو یہ مطلب آپ کے لئے ایشوز کریں گے لیکن یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم میکسیمم کتنے میں جا سکتے ہیں آہ اس کو اگر ٹائر کو ہم آہ بڑھانا دانا چائیں اب یہ ایک سو دس ہے نہیں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رچل پلزار 1500 وارد ایک ہے اور года وہ ان enmانہ سے ہوڑھにな stro där کر سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی جو کمپنی نے دیا ہے تو ڈا آمیں ڈالیہ آانڈ روڈ ٹائر اور ساتھ میں جو اینا یہ آنڈ ردمی شکریہ ہے پاکستان میں اس RIP کے ساتھ میںہ صüyorsun نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے جو ہے نا موسٹلی ایریا جو ہے نا وہ آن روڈ ہی ہیں تو انہوں نے جو ہے نا اس پرپس کے لیے جو ہے نا یہ ٹائر دیئے کوئی بندہ آف روڈنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی چائز ہے بڑی وہ اس کو ریپلیس کر سکتا ہے اچھا جی تو یہ یہ بڑا سٹرانگ لیور لگا ہوا اس کا اور اس کی یہ دیکھیں گریپ بڑی سٹرانگ ہے یہ گریپ اس لیے کہ کیونکہ موسٹلی جو ہے نا ہم روڈ کے جو ہے نا اکثر دیکھے ہوتے ہیں اوپر پیٹس لگائے ہوتے ہیں جس سے جو ہے نا پاؤن سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ انہوں نے جو ہے نا ایسی لک میں بنایا ہے جس سے جو ہے نا پاؤن سلپ نہیں ہوتا تو ریئر میں آپ کو جو ہے نا اس کا مونو شاک مل جاتا ہے جو کہ بہت ہی بائیک کو بہت ہی کمفرٹیبل بنا دیتا ہے کہ جو واقعی بندہ کہتا ہے کہ یہ ٹورنگ بیلڈ بائیک ہے پڑا تو یہ ایڈجیسٹیبل ہوتا ہے جی ایڈجیسٹیبل ہوتا ہے یہ کافی ٹائم کے بعد ہی آپ کو پانچ چھ سال کے بعد ہی اس کو جو ہے نا کوئی ایک پوائنٹ جو ہے نا آپ کرنا پڑتا ہے جو ٹائٹ کرنے کے لیے اچھا لیکن یہ ہے کہ اس کو اب دو تین سال ہو گئی پریویس آنر کے پاس بھی ہو گئے ہیں دو ایک سال ہو گئے ہیں میرے پاس بھی کچھ ٹائم ہو گئے تو مطلب اس میں جو ہے نا یہ چیز ٹائر پر تو یہ ہے جی ایک سو پچاس آٹھ آر سیونٹین سترہ کا ریم ہے اور ایک سو پچاس کافی بڑا ٹائر ہے اگر ہم ٹائر آپ بڑھانا چاہتے ہیں چونکہ اس کی پھر وہ ایسے اونچا ہوتا ہے نا جب آف روڈ ہوتا ہے آف روڈ ٹائر جو ہوتا ہے تو آپ کو اس میں کوئی آلٹریشن کرنی پڑتی ہے فر ایزمپل جس طرح یہ ایک آہ مٹ لگا ہوا ہے تو کیا یہ آہ آپ کو ہٹانا پڑے گا کیا آپ کو آئیڈیا ہے اور یہ بھی نہیں اس میں دیکھیں آپ وہاں پہ بھی سپیس ہے پر یہاں پہ بھی سپیس ہے اگر یہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو ایشو ہو ایشو مطلب تھوڑی سی مائنر سی جو ہے نا موڈیفکیشن کرنی پڑے تو بیسکلی یہ ہو جاتی ہے یہ ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے بولٹ لگے ہوئے ہیں ایلن کی بولٹ لگے ہوئے ہیں یہاں سے ہم جو ہے نا اس کی چیننگ بھی کر سکتے ہیں ان کیس اگر آپ ٹائر جو ہے نا دوسرا لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو ویورز اب آ جاتے ہیں چین کی طرف وہ چین جو ہے نا بسکلی پاکستان میں لوگ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ جی راو بیک ہے کہ پھول چین کور ہونا چاہیے تھا تو دیکھیں جی جب ہم کٹیگری چینج کرتے ہیں تو پھر اسی کٹیگری کے حساب سے ہی ہاری اب یہ ٹورنگ بائک ہے تو ٹورنگ بائک میں موصلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ تین سو پانچ سو کلومیٹر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو خود سے بھی لیوب کر سکتے ہیں خود سے کلین بھی کر سکتے ہیں تو جب آپ کا چین کور ہوگا تو آپ اس کو کھول لیں گے اور کسی مکینک کے پاس جائیں گے تو وہ لمبا کام ہو جاتا ہے بندہ اس کو اگنور کر دیتا ہے اور جو کہ اگنور کرنے والی چیز نہیں ہوتی تو اگر یہ ان کیس اگر بہت زیادہ لوز ہو گئی ہے تو یہاں سے یہ اتر سکتی ہے اگر اترے گی تو یہاں سے آپ کا جو فرنٹ کا جو ایک پارٹ لگا ہوا ہے یہ بھی آہ ڈیمیج ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اندر جو چیمبر ہے چیمبر کو بھی یہ ڈیمیج کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ سیم ایسے ہی ایک اور بائک کے ساتھ ہوا تھا ٹیکن بائک کے ساتھ تو اس کا جو ہے نا ایسے گیر شیفٹنگ کے ٹائم پہ چین لوز تھی تو وہ اتری اترنے کے ساتھ ہی اس نے چیمبر کو بھی بریک کر دیا جس وجہ سے جو ہے نا آئل لیک ہونے لگ گیا تھا تو یہ سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ لوز ہے یا ٹائٹ ہے اور ساتھ میں کلین کر کے آپ اسے لیو پکے رہے ہیں لیو پکے رہے ہیں لیو پکے کر سکتے ہیں لیو پکے کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز ہے نجیب بھائی کہ ہم جب آہ پہاڑوں پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کچھ کچھ نہیں بہت ساری جگہوں پہ ٹریکس نہیں ہوتے آف ٹریک ہوتے ہیں یا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اب ہم سسی گئے تھے تو بلکل اس اس کا کوئی اس طرح کا سسٹم تھا کہ آپ کا ٹائر گھومتا تھا وہ پتھر کو تو ہٹا دیتا تھا لیکن وہ بائک موو نہیں ہو سکتا تھا تو وہاں پہ اس طرح کا اگر ہیوی بائک ہو تو کیا اس کا خطر ہے کہ وہ گر جائے گا یا اس میں اتنی پاور ہے کہ وہ آہ کرانس کر لے گا تو یہ بائک بہت ہی پاور فل ہے مطلب یہ ٹو فیفٹی سی سی جو ہے نا صرف برائے نام نہیں ہے اس کی واقعی ہی اتنی کپیسٹی ہے کہ یہ چڑھائیاں بالکل آرام سے چڑھ لیتا ہے بشرت ہے کہ آپ اس کے ٹائر جو ہے نا آپ چینج کریں گے ٹائر اس کے بیسیکلی آپ آف روڈ ڈالیں گے فلی آف روڈ آپ بھلے ہی نہ ڈالیں آپ سیونٹی تھرٹی ڈال لیں جو کہ واقعی امپورٹڈ ہو اور تو وہ آپ کو جو ہے نا آرام سے یہ چڑھائی کمپلیٹ کرے گا نہ کہ جو ہے نا وہ آپ کو ڈسپوائنٹ نہیں ڈسپوائنٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی آہ تینکیو ہر مچ آہ تینکیو فاری وار ٹائم تو ویورز اب ہم لاسٹ میں اس کی رائیڈ لیں گے اور جو آہ فائنل اپینین ہے میرا پرسنل اپینین تو میں آپ کو وہ راستے میں بتاؤں گا ملتے ہیں رائٹ پر تینکیو چال پیارے بسم اللہ الرحمن الرحیم نجیب بھائی کے بائک کا ریویو کریں اس کا تو کٹو کم ہے ٹینکر کی طرح موڑنا پڑے گا نہیں یہ قریبی ایک سوسائیٹی تھی تو یہاں پہ ہم نے کہا خاموشی ہوگی ویڈیو اچھی بن جائے گی اس لئے یہاں پر آئے اب یہ گلی پندر سورہ فوٹ کے ہوگی اس میں بھی دو کٹ آئے ہیں یہ دیکھیں ہو 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 تو اب ہم نے جانا کہ صرف رائٹ سائیڈ ہے میرے خیال میں رائٹ سائیڈ پر مڑتے ہیں پہلے سڑک کی طرف نکلتے ہیں یہ سامنے شنگل بھی آ گیا یہاں پر زرہ زرہ مزید سموتنس ٹیسٹ ہو جائے گی وہ بہت اچھا ہے کافی فرق ہے سی پی کے ساتھ انیس بھی اس کا نہیں ہے یعنی کہ کافی زیادہ ڈیفرنس ہے بہت سموتھ ہے یعنی کہ اب ذرا مین روڈ پر آئیں اور اس کی اس کے ہرس پاور چیک کریں چلو بھئی ہو 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 ہوا جی ہونا بھی چاہیے ایسی اسی ہے اور میں تو ویسے بھی ڈیٹھ سو سے ہوں بہت بہت لگے گا سموتھ بھی ہے اور سوانس بہت اچھا دے رہا ہے سامنے ٹریفک ہے اور کرو بھی ہے نہیں تو میں سکور زیادہ چیک کر لیتا ہے اصل میں پلان اس طرح تھا کہ میں اور نجیب بھائی آج صبح کو نو دس بجے ہم نے جانا تھا کہیں اچھی سی جگہ پر اچھی سی لوکیشن پر ریویو کر کے اس کے بعد ہم نے لانگ رائٹ پر جانا تھا لیکن وہ بھی بیزی ہو گئے اور میں بھی بیزی ہو گیا اور اب نجیب بھائی نے واپس ملتان کی طرف نکلنا ہے تو ان کے پاس صرف ایک دن کھاتا ہے جس میں ہم نے یہ ریویو بنایا تھا جو بنا لیا ہے اب یہ آگے ٹریفک کی حالت یہ ہے اور اسے قریبا آگے کچھ سات سو میٹر پر میں نے اپنی طرف مڑ جانا ہے اور نجیب بھائی نے اپنی طرح یعنی بائک سے چینج کرنا ہے تو ریویو میرا اچھا رہا ہے وہ کافی باتیں نجیب بھائی سے سیکھیں اور مجھے بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوا اس بائک کے بارے میں تو اس کا جو سیٹنگ پوسٹر ہے کافی اچھا ہے ایزی ہے بائک سموت ہے دارک بھی اچھا ہے ہر سپاور بھی اچھا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ قیمت بہت زیادہ ہے اور جب اس کے مرابے بیٹھے ہوں تو اس کا جو سیٹنگ پوسٹر اس طرح ہے کہ آپ سمجھیں کیا آپ وہ وڈیرے یا چودری چودری بنے بیٹھے ہیں حضر پوچھا ہے اور ایسے صرف پولی ایسا بیٹھنا پڑتا ہے باقی مہنگا ہے چونکہ تو ہم جیسے بندوں کی تو دستر سے باہر ہیں پرانا بھی اور نیا بھی تو آج کل تو ویسے بھی بائک سمجھیں مہنگے ہیں کہ سی بی جو ہم نے پہلے کم پیسوں پر لیا تھا آج کل وہ بھی سامنے یہ میرا بائک ہے سی بی وان فیفٹی اب یہ بھی ساڑھے دین پر پہن گیا ہے یعنی یہ بھی آپ دستر سے باہر ہو چکا ہے تو امید ہے آپ کو آج کا بھی لگ اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دعاوں میں بھی یاد رکھئے جلد ملتے ہیں کسی نئی اپیسوڈ میں اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی اپیسوڈ میں اللہ حافظ